ہجرت مومنٹ ہجرت مومنٹ ہجرت مومنٹ ہجرت مومنٹ بائی پروڈکٹ خلافت مومنٹ اس وجہ سے لانچ ہوا کیونکہ بریٹش گورنمنٹ نے انڈین پیپل کے لئے ایسے اگریسیف پولیسی لائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کے فیلنگز بہت زیادہ ہرٹ ہوئے تھے انڈ دے آسو لانچ ہجرت مومنٹ for the restoration of the ottoman empire اب وہ اگریسیف پولیسیز کون سے تھے وہ رولت ایک تا 1919 کا جنیا والباغ انسیڈنٹ تا اور treaty of sevres تا so as a result due to the intolerable behavior of the british government کیا ہوا کہ انڈیا میں ہجرت مومنٹ لانچ کی گئی now how the ہجرت مومنٹ was started تو ہجرت مومنٹ ایسے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جب خلافت مومنٹ پیک پرتا so at that time a voice arose from the luck now جس میں ڈیکلیئر کیا گیا کہ انڈین سب کونٹینٹ جو ہے وہ دارالحرب ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم جو انڈیا میں علماء تھے انہوں نے مسلمانوں کو ارگیو کیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر لے ٹھیک ہے so جو علماء آف انڈیا تھے ان میں سے تاں مولانا عبدالکلام آزاد مولانا عبدالباری فرنگی مولانا محمد علی مولانا عبدالمجید سندھی انہوں نے مل کر ایک فتوہ ڈیکلیئر کیا ایشو کیا جس میں انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کو مائیگریٹ کرنے کا کہا گیا ٹھیک ہے so for that purpose کیا ہوا that نازم's were appointed in every big cities and کیا ہوا اس کے علاوہ central offices بنا دیئے گئے دہلی میں تاکہ وہ motivate کر سکے مسلمس کو migration کے لئے اور ان central offices کو کیا کہا جاتا تھا خودمل مہاجرین ٹھیک ہے so most of the muslims جو تے they were decided to migrate to the nearest country اور nearest country کون سا تھا افغانستان ٹھیک ہے so they thought that افغانستان is a suitable place for their shelter so majority of muslims جو تے ہیں وہ بریٹیش رول کے اندر اسلامی تیچنز اور اسلامی کھلچر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے تھے so that's why ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر لے so after the declaration of the فتفہ from the علماء of india جو مسلم ہوتے ہیں وہ کنونس ہو جاتے ہیں ہجرت کے لیے اور یوں وہ اپنی جو پراپٹی ان کی ہوتی ہے یا مال میں ویشی ہوتے ہیں وہ سوڈ آؤٹ کر دیتے ہیں اور ایک بہت بڑا گروپ جن سے روانہ ہو جاتا ہے تقریبا سیونی فیفٹی مسلم مہاجرین ہوتے ہیں اور یہ کابل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں under the leadership of بیرسٹر جان محمد جنے جم یہ گروپ جوتا یہ جن جن جگہوں سے جن جن راستوں سے جن جن ٹرین سٹیشن سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو ایک انتزیاسٹک ریسپشن بھی مل رہی تھی ایون دو کہ آپ اس مومنٹ کی پاپلیرٹی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ تقریبا in the second week of August 1920 میں تقریبا 30,000 مسلم مہاجرین جو ہوتے وہ اپنے گربار چھوڑ کر ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں کابل کی طرف اس کے علاوہ جو لوکل ہندوز تھے وہ بھی مسلمز کو کنونس کرتے تھے موٹیویٹ کرتے تھے مائیگریشن کے لیے اور جب یہ لوگ موٹیویٹ ہو جاتے تھے تو لوکل جو ہندوز تھے وہ ان سے سستے داموں جو پراپٹی یا مال مویشی ہوتی تھی وہ خریدتے تھے فور اگزامپل اگر کوئی لینڈ پیس 10,000 کا ہوتا تھا تو وہ ان سے صرف اور صرف 100 روپیز میں خریدتے تھے اور اگر کوئی مال مویشی میں سے کوئی جانور 200 کا ہوتا تھا تو وہ صرف اور صرف 40 روپیز میں خریدتے تھے تو یوں یہ مومنٹ جو تھا یہ فرنٹیر پرومنس تک پھیل جاتا ہے اور جو اینڈ و ایف پی پرومنس کا روریل ایریاس ہوتے ہیں they were the most affected areas فور اگزامپل پشاور اور مردان جو تھے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے تو جو ہجرت کے کاروانس تھے وہ افغانستان کی طرف جو آ رہے تھے تو وہ پشاور اور خیبر پاس کے طرح افغانستان میں جاتے تھے تو یہاں پر بھی کیا ہوتا تھا کہ جو لوکل پیپل ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے for the religious significant ٹھیک ہے؟ دوسری طرف اگر ہم پشاور کی بات کریں تو پشاور میں نمک منڈی میں ایک سرائے بھی ان مہاجرین کے لیے ریزرف کروا دی گئی تھی اور جو لوکل پیپل تھے ان کے علاوہ NWFP کے جو مسلم لیڈرز تھے جیسا کہ عبدالغفار خان ہوئے عباس خان ہوئے محمد اکبر خان انڈ علی قل خان یہ تمام مسلم لیڈرز بھی ہجرت مومنٹ کے فیحور میں تھے ایون دو کہ یہ لوگ خود ان مہاجرین کے ساتھ افغانستان میں ہجرت کر گئے تھے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو افغانستان کی گورنمنٹ تھی وہ شروع شروع میں کافی ہسپیٹیلٹی دکھا رہے تھے ویلکم کر رہے تھے ایون دو جو افغانستان کا اس ٹائم رولر تاکی امان اللہ وہ محمد اقبال صدائی کو ریفیوجز منسٹر بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں بٹ بات میں کیا ہوتا ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی سرحدے بند کروا دیتے ہیں کیونکہ جو انڈیا سے ایک فلڈ آ رہی ہوتی ہے ریفیوجز کی تو وہ ان کو مزید ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو اب سچویشن کیا تھا کہ جب افغان گورنمنٹ نے اپنے فرنٹیرز کلوز کروا دیئے تو جو وہاں پہ مہاجرین گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ زندگ گزار رہے تھے تو وہ بھی خوش نہیں تھے وہ بھی ایک ڈسگائز ایک مزرپل لائف وہاں پہ گزار رہے تھے کیونکہ افغانستان جو تھا وہ ایک پور کنٹری تھا اور ان کو خود کچھ انٹرنل ایشیوز اور پرابلمز تھے تو ان کی وجہ سے جو ریفیوجز تھے ان کو بہت زیادہ تکالیف برداشت کرنی پڑی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بہت جلد ان کو محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ مجبور ہونے لگے کہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائے سو یوں ہجرت مومنٹ ختم ہو جاتا ہے یا یوں کہلے کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایموشنل ایکٹ تھا یا مومنٹ تھا ایل ایڈوائز مومنٹ تھا یا اس طرح بھی کہہ سکتے کہ یہ ایک انوائز ایکٹ تھا مسلم آف دی سب کانٹیننٹ کا کیونکہ اس ہجرت مومنٹ کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنے جانے کا واہ دیئے بلکہ اپنے گھر بار مال وویشی بھی دوا دیئے ان شورٹ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم کا ایک سیریس بلنڈر تھا جو کہ ان سے ہوا تھا اور اس ہجرت مومنٹ کی وجہ سے ان کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا خمیازہ بگتنا پڑا کیونکہ وہ غریب سے غریب تھر ہو جاتے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے موسیقی تو سیدہ بہت جو پڑا کیونکہ سیدہ بہت زیادہ مومنٹ کی وجہ چھنا ہے تو یہ سنبتہ بڑا کیونکہ میرے کے دا سن بھی سب تولے ہمیں خرام کیونکہ لاحفظ